قرآن کریم نے عبرت کے لیے کئی سابقہ قوموں کے قصوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک قوم سمود ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا قوم سمود کا شجرہ نصف حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے قوم سمود حضر موت اور یمن سے عراق تک پھیلی ہوئی تھی پہلے ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں یہ قوم عذاب کا شکار ہو گئی حضرت حود علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے اور وہاں سے ہجرت کر کے حجر میں آباد ہو گئے یہی قوم سمود کہلائے حجر ایک میدانی علاقہ ہے جو حجاز اور شام کے دربیان وادی قرآ تک ہے اور آج کل فجن ناقہ کے نام سے مشہور ہے اس قوم کو اللہ کریم نے خوشحالی اور فراوانی عطا کی ان کے کھیت نہایت ذرخیز باغات سر سبز و شاداب اور میووں سے اٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ انہیں امارت گری کا ہنر عطا ہوا سنگلاک پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت خوبصورت مضبوط اور بلند و بالا امارتیں تعمیر کرتے سمود کی بستیوں کے آثار اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں عرب کا مشہور معرخ مسودی لکھتا ہے جو شخص شام سے حجاز آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم سمود توحید کے پیغام کو اور اس پیغام کی نافرمانی کی وجہ سے قوم آدھ کے انجام کو بھولتے چلے گئے نعمتوں کی فراوانی نے ان کے ذہنوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اور خدا واحد و یکتہ کی جگہ بت پرستی نے لے لی اور یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوچھنے لگے ایسے میں اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کر بیجا قرآن پاک میں آٹھ مقامات پر ان کا ذکر خیر کیا گیا ہے جبکہ قوم سمود اور اس کے حال کا تذکرہ نو مختلف صورتوں میں موجود ہے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے ایک برگزیدہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور معاشرے میں نمائی مقام رکھتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت خلوص سے اپنی قوم کو در سے ہدایت دینا شروع کیا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ نعمتوں کی فراوانی سے تم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہو اور تمہاری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے یہ پتھر کے بد تمہارے کسی کام کے نہیں بلکہ اللہ واحد ہی تمہاری تمام تر ضرورتوں کا کفیل ہے ایک مختصر سی جماعت نے آپ کی اس دعوت کو سنا اور اس پر دھیان دیا اور اسے سمجھنے کے بعد اس پر ایمان لے آئے لیکن قوم کے سردار ان کے بڑے سرمایہ دار باطل پرستی پر اڑے رہے انہوں نے اللہ کریم کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کو اپنا لیا دعوت توحید پر ایمان لانے کی بجائے اس کا مزاق پڑاتے اور کہتے اے صالح اگر ہم باطل پرست ہوتے اور مذہب کے صحیح راستے پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دھن دولت کھیتوں کی ہریالی سرسبز و شاداب باغوں کی فراوانی پھلوں اور میواجات کی یہ کسرت شیری نہریں اور آلی شان محل نصیب نہ ہوتے تم ذرا اپنی جماعت کی حالت زار کو دیکھو جو تنگ حال اور غربت زدہ ہیں بتاؤ کہ ہم اپنے دیوتاؤں کو پیارے ہیں یا تم اپنے خدا کو عزیز ہو وہ یہ بھی کہتے اے صالح ہمیں تو تم سے بڑی توقعات تھی کہ تم اپنی قوم کی روایات کی پاسداری کروگے اور اسے مزید ترقی اور کامرانی سے ہم کنار کروگے لیکن تم نے تو کوئی اور ہی راستہ اختیار کر لیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اپنی خوشحالی کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل قرار دیا تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنی عیش اور نعمتوں کی کسرت پر غرور نہ کرو اللہ تعالیٰ کے رسول برحق اور اس کے دین کا مزاق نہ اڑاؤ اگر غرور و تقبر کا یہی عالم رہا تو تمہارے یہ محل اور تمہارا یہ سرو سامان پل بر میں فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا نام و نشان جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی دعوت پر پکے رہے تو قوم نے آپ سے مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں ایک دن سمود اپنی مجلس میں جمع ہوئے وہاں حضرت صالح علیہ السلام بھی تشریف لے آئے آپ نے حسب معمول ان کو اللہ رب العزت پر ایمان لانے اور بدپرستی ترک کرنے کی دعوت دی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیا قوم سمود نے کہا سامنے موجود پتھر کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو دس ماہ کی گھابن ہو اور فوراں بچہ بھی جن دے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر تم قسم اٹھاؤ کہ اس نشانی کے بعد ایمان لے آو گے اور یاد رکھو اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو ایسا نہ ہو کہ کسی عذاب کی گریفت میں آ جاؤ انہوں نے وعدہ کر لیا تو آپ نے نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کی کہ وہ اپنی قدرت سے یہ مطالبہ پورا فرما دے سو اس چٹان سے ان کے مطلوبہ اعصاف والی اونٹنی نکل آئی قوم کے بہت سے لوگوں نے اس موجزے کی حقانیت کو جان لیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے لیکن اکثریت پھر بھی کفر پر قائم رہی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھنا یہ ناقت اللہ ہے یعنی اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے دلیل اور نشانی بن کر آئی ہے اب اس کا دھیان رکھنا اور اسے کوئی ضرر پہنچانے کی کوشش نہ کرنا یہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے گی چرے گی اور جس دن یہ تمہارے زخیرہ آپ سے پانی پیے گی تم اور تمہارے جانور اس دن اس کونے سے پانی نہیں لیں گے سو اس طرح ہوا وہ اونٹنی جہاں جی چاہتا چرنے کے لیے چلی جاتی وہ وادی کے جس حصے کا رخ کرتی وہاں کے جانور اس کی حیبت سے بدک کر دوسری طرف چلے جاتے جس دن وہ پانی پینے کے لیے جاتی تو کونے کا سارا پانی پی لیتی ثبوت اپنی باری پر اگلے دن پانی پیتے اور اپنے آئندہ دن کی ضروریات کے لیے پانی جمع کر لیتے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس اونٹنی میں بطور موجزہ دودھ کی ایسی فراوانی ہوتی کہ لوگ بڑی کسرت سے اس سے سیر ہوا کرتے ایک عرصے تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر شیطان نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا یہ موجزہ انہوں نے خود طلب کیا تھا اب انہیں اپنے وعدے کے مطابق ایمان لانا تھا یا پھر حضرت صالح علیہ السلام کی تنبیہ کے مطابق احتیاط کرنی تھی لیکن وہ اس پابندی سے اکتانے لگے اور اس سے فرار کی ترکیب سوچنے لگے ان کا ایک رئیس جس کا نام قیدار بن صلف بن جندے تھا آنکھیں نیلی رنگ سرخ اور لوگوں میں اس کے بد اصل ہونے کی شہرت بھی تھی اس نے سب کے مشورے سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا امام ابن جریر کہتے ہیں کہ سمود پانی کی اس تقسیم سے تنگ آ گئے تھے اور تمام لوگ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے لیکن اس اونٹنی کو قتل کرنے اور کوئی ضرر پہنچانے سے خوف زدہ بھی تھے تب صدوق نامی ایک حسین اور مالدار خاتون نے یہ رزق لیا اس نے مصدے اور قیدار نامی دو افراد کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر تم اس اونٹنی کو ہلاک کر دو تو میں خود کو اور ایک اور حسین دوشیزہ کو تمہاری عیش کے لیے حبا کر دوں آخر یہ تیہ ہو گیا کہ وہ راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور جب اونٹنی چراغا کی طرف جائے گی تو اس کو ہلاک کر دیں گے ساتھ اور افراد ان کی سازش میں شریک ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ قوم سمود نے ان کی تنبیح کے بلکل برعکس اونٹنی کو ہلاک کر دیا ہے تو آپ نے انہیں متلع کیا کہ اب اللہ کا عذاب تمہارے بلکل قریب آ گیا ہے بس تم اپنے گھروں میں تین دن اور لطف اندوز ہو لو یہ ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متلع فرمایا کہ اب تمہیں اپنے سامان عیش و عشرت سے تین دن ہی نفع حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تو انہوں نے اس بات کا بھی مزاق اڑایا اور استفسار کیا کہ یہ تین دن ہم پر کیسے گزریں گے آپ نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے دوسرے دن ان کا رنگ سرک ہو جائے گا تیسرے دن نحوست پوری طرح عیاء ہو جائے گی اور وہ سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا لیکن ابھی تک وہ تذبذب کا شکار تھے انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور جب یقین ہو گیا تو اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا کیونکہ ناؤمیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان خبول نہیں ہوتے ایک طرف عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن ان میں سے بعض افراد کی شرنگیزی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس عالم میں بھی حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے قرآن پاک میں ہے اور اس شہر میں نو ایسے افراد تھے جو فتنہ فساد کے خوگر تھے اور وہ اس خطے میں اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ اہد کریں کہ شب خون مار کر صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ جب انہیں ہلاک کیا گیا اس وقت ہم سرے سے علاقے میں موجود ہی نہ تھے یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور جب انہوں نے یہ سازش تیار کی تو ہم نے بھی اپنی تدبیر کی اور وہ ہماری تدبیر کو سمجھ ہی نہ سکے علامہ قرتبی نے تصریح کی ہے کہ انہوں نے یہ سازش اونچنی کی ہلاکت کے بعد کی بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتے اپنے گناہ کی معافی مانگتے وہ الٹا مزید سرکشی پر اتر آئے جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا جب وہ تلوار سونت کر آپ کی رہائش کا کے قریب ہوئے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا ان پتھروں نے ان سرکش افراد کو ہلاک کر دیا قوم سمود پر یہ محلت کی آخری رات تھی اس کے ساتھ ہی باقی قوم کی ہلاکت کا عمل شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے آمین سم آمین